موسیقی السلام ڈش نیوز انفو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید میں زاہد عباس اور میرے ساتھ چیف ایڈیٹر کیمرہ مین سفیر عباس موجود ہیں اس سے پچھلی ویڈیو جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہو سلائٹ سے لانی ہے یا آپ کوئی ملٹی سیٹلائٹ چاہتے ہو یا کوئی سی چیز میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہو کسی رسیور کی سیٹنگ میں مسئلہ آ رہا ہو تو کافی ساری چیزیں ہیں آپ کومنٹس کیجئے اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی سیٹلائٹ چلانے میں ویک ہیں یا آپ سے کوئی نہیں چل رہی ہے یا آپ کی کوئی فرمائش ہے ایز ای ملٹی سیٹلائٹ تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے تو آپ کے سامنے یہ تھاڑے پانچ فوٹ کا ڈش ہے اس پہ آپ کی فرمائش پہ جو آپ نے فرمائش کی تھی پچھلی ویڈیو کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں دسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے تو اس حوالے سے ایف سٹر چھتر تھی چار فوٹ کا ہے پانچ فوٹ کا ڈش ہے چھے فوٹ کا ہے دس فٹ کا ہے آٹھ فٹ کا ہے تو ٹاور سٹینڈ پہ لائن کے مدد سے ڈش کے ایسے سیڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سمجھائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ ڈش دیکھ لیں ڈش پہ ہم نے یہ ملٹی سیٹلائٹیں جو لگانی ہیں اس کے لئے یہ پتری وغیر ہم نے پہلے لگا دیئے تاکہ ٹائم زیادہ نہ استعمال ہو تو اب صرف ہم نے ان پہ آلن بی یہ سامنے سینٹر میں جو ہے یہ لائن آپ کو لگی وی نظر آئے کہ سفیر پہ نظر آ رہی ہے یہ ملٹ اس کا فوکس ہے یہ سینٹر آپ کا ہونا چاہی ہے اس کو ملٹی نظر رکھتے ہوئے اس طرح آپ نے لائن لگا لینا ہے اب اگر یہ آپ نے دیکھنا تو وہ ابھی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایر وی بھی چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا انچی ٹیپ ہم نے لے لیا اب ہم نے ایپس کر چھتر چلانے کے لئے لائن کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو سینٹر میں لائن لگائے تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک لائن لیں گیا اس کے لئے میں تھوڑا زمان دے لوں تک کہ لائن لینے میں ہمیں کوئی ٹنچن نہ ہو تو آپ نے اس کے برابر رکھ لینا ہے اور یہ تقریبا برابر ہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ جگہ ہے یہاں پہ ہم لائن لگا لیتے ہیں صحیح ہے یہ لائن ہم نے لگا لیا ہے اب کرنا کیا ہے کہ ایپس کر چھتر چلانی ہے اس کے لئے ہم نے پہلے یہ ٹرائی کیا ہے اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹوینٹی ون انچ تک آپ نے اس کی پیمائش کرنا ہے کس ہے ہینڈ کی طرح کس ڈریکشن کی طرح بائیں ہاتھ کی طرح ٹھیک ہو گیا پیچھے کڑے ہو گے تو پھر دائیں ہاتھ کی طرح یہ دیکھیں اس لائن پر لکھیں اور اس میں خیال رکھنے والی جو ضروری بات ہے آپ نے لائن ایسے سیدھی نہیں لگانی ایسے نہیں لگانے کے لئے آپ نے تھوڑی ترچی لگانی ہے اس طرح ٹھیک ہے کیونکہ ڈریکشن کی طرح بلکل زیادہ بھی نیچے نہیں لے کے جانے بلکل زیادہ بھی نیچے نہیں لے کے جانے لیکن ڈریکشن کی طرح ٹھوڑا سا آگے رکھنا ہے تقریباً یہ دیکھیں یہ ایک کس انچ پر نشان لگا دیا ہے ٹھیک ہو گیا پھر دکھا دیں آپ یہ دکھا دیں پیچھے سے بھی دکھا دیں تاک کہ بعض نظر آ جائے لیک کہاں لگا یہ ہے یہ لگی ہوئی ہے لیک اکیسی چپے ایک دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک صحیح ہے لگ دیئے ٹھیک انچی ٹیپ جو ہیں وہ ڈیش کے اندر رہنی چاہیے دکھا دیں دور سے یہ اس طرح ٹھیک صحیح ہو گیا تو اب ہم نے ڈیش کو موو کرنا ہے سب سے پہلے الگ بی کی پوزشن کو آپ اگر وی میں جلانے چاہتے ہیں تو اس طرح کرنے ایس میں جلانے اس طرح کر لیں وہ آپ کے لئے اب یہ ٹیپی ہو گئے اسی کے حساب سے آپ کو بتائیں نہیں یہ دوسری طرف تھی دوسری طرف انچس کے لئے اس کو فردلہ کر لیتے ہیں ایل وی کی پوزشن کو ہم نے چیز کر لیا ہے اور اب ہم اس کو موگ کرتے ہیں لائن کی طرف یہ دیکھیں ہم نے اس کو لائن تک لے کے جانا ہے اب لائن تک ہمارا ڈیچ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے ٹھیک ہو گیا یہ پہنچ گیا لائن تک لائن کے برابر ہی ہے تھوڑا آگے پیش ہو سکتا ہے اس کی ٹینشن آپ نے نہیں لینے سب سے پہلے آپ نے اپنے سٹرائٹ لگا لینے سٹرائٹ لگانے کے بعد جو ایزی فریقینسی ہے جو بھی آپ کو لگے جو آپ ایزی آتانی سے تقریبا ہم لائن پہ پہنچ چکے ہیں فریقینسی آپ کے سامنے سکرین پہ شہر ہو رہی ہے مدنی ٹی وی بنگا تو اب وہ ہم نے ڈیچ کو جو ہے اوپر اٹھان گیا فریقینسی آپ کو پہتا ہے لگی ہوئی ہوئی جیسے ہی مطلوبہ آپ کے اوپر جائے گا زاویہ تک پہنچے گا آپ کے سکرین پہ آجائے گا سبیر بھائی بند نہیں کرنا آپ بالکل اس طرف آجائیں چلنے دے کیمرہ اور سکرین پہ بند نہیں کرنا یہ بغیر ہم نے سکیپ کیا ایک بار پھر بھی زفیر بھائی پیچھے ہو جائیں آپ پیچھے ہو جائیں اسی حالت میں پیچھے جائیں واپس میرے طرف کیمرہ کریں اور یہ دیکھیں اسی لائن پہ ڈیچ موجود ہے اور میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اس کا فریم تھوڑا چھوٹا ہے تو فریم کا مسئلہ آ رہا ہے بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں بے دلکل ہم لائن کے اوپر کڑے ہیں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایتنا اوپر ہو رہا ہے تو فریم یہ چھوٹا ہے اس کا آپ کو اوپر قضاویا نہیں بتا سکتے پیچھے اگر آپ نے کو فریم دیکھنا ہے اگر بھی کس ٹینڈ پہ کھڑا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سگنل اس کے فول ہو گیا ہے افستر چھتر کے اب میں اس کا پیچھے نٹ کھول کے اس کو ٹائٹ کر لیتا ہوں اور فریم بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں لائن کے بلکل قریب ہے چھوٹا فریم ہے وہ اس کا فریم ہے وہ اپنے جب آپ کا پکا اڈجیسٹ ہے وہ نہیں کھولا تو اب ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور چھوٹا دے گا تو ہم نے اب 76 جب ہے اس تریکہ آپ کو پتایا اس تریکے پر اسے ٹائٹ کر لی آپ نے اس کو پورا اڈجیسٹ کر دینا اس کو ہلنے نہیں دینا جب آپ کو یہ لگے کہ فریم فریم اڈجیسٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب ہم سٹلائٹیں ہم کلائیں گے سب سے پہلے آپ سکرین پر بول بھی چل رہے ہیں وہ بھی آپ چیک کر لیے سب سے پہلے آپ کی فرمائش تھی اس پہ این ایس سس ایک سو ہنڈرڈ اور ہی آسٹھ باؤں باقی چھ آٹھ اور اٹھ آٹھ ان پر تو کوئی خاص چینل آپ کی فیلحال نہیں چل رہے ہیں اور دو ون ہے اس کی الگ ویڈیو بنائیں گے تو فیلحال یہ آپ کو جو چھوٹی ایلن بی ہیں کے جو بینڈ والی یہ آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اگلی سٹلائٹوں پر جائیں گے سب سے پہلے میں این ایس سس ایکس کی کوئی بھی فریکنس لگا رہتا ہوں کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہوگی ہے تو آپ نے اس طرح ایلن بی کو پکڑ لینا ہے اور اس پوری لائن میں گمان ہے جہاں آپ کو سنگنل بی لے وہاں پہ آپ کو ایجسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سنگنل مل گئے ہمیں سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑے نیچے ملے ہمیں لیکن کوئی بات نہیں اوپر نیچے سنگنل آپ کو ضرور ملے گی تو یہ پتری لگائی سے یہ گئی ہے کہ آپ ایلن بی کو آسانی سے ایجسٹ کر سکیں تو اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایلن بی کو کھولیں گے کھولنے کے بعد آپ نے ایلن بی ڈالنے نہیں ہے اگر نیچے سنگنل ملتا ہے نیچے لگا لیں اوپر ملتا ہے سراخ آپ کے سامنے موجود ہے تو اگر آپ کو بیسے نہیں ہے ہلپ کھول رہی تو آپ چینج کر لیں سراخ کو ہم نے یہ پتری لگا لیا ہے آپ اس کو لگائیں گے یہاں پہ ہمیں سکنل اس کے رسیب ہوئے تھے یہ دیکھیں سکنل اس کے آ چکے ہیں ہمارے پاس پھول ہو گئے ہمارے پاس تو آپ اس کو لگانا ہے ہم نے اس طرح بھی آپ سراخ میں یہ پچانوے لگا رہے ہیں نا اس طرح بھی اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کو رموک کر لیتے ہیں یہاں سے کھول لیتے ہیں نہیں زیادہ اس والی پتری کو موڑ کر جانا پر لگا دیں ہاں یہی پہ لگائیں گے نا اس پر رموک کر لیں پتری کو اس طرح اس طرح موڑ کر کے اس کو نکال دیں گے اور یہ لگا دیں گے محم صبح اس کی سکت عن طرح طرح جنبدے ہیں آج ساڑا 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 ایک اور آلن بی ہے ہمارے پاس یہ دیکھ لیں آپ اس پر ہم ہنڈریڈ لگائیں گے جس پر مدنی ٹی وی جلتا ہے ایسا ہی ہے نا ہنڈریڈ کے یو جس پر مدنی ٹی وی جلتا ہے وہ باری لگائیں گے اس کے لئے ہمیں یہ نٹ کھولینا ہے کھولنے کے لئے یہ فل ہے چیک کر رہا ہے ہمیں شکریشتی میں لگا رہا ہے آپ چیک کر لیں ہمیں شکریشتی میں لگائیں گے ہمیں نٹ کھول رہا ہوں ہمیں شکریشتی میں لگائیں گے اس کی تھار کھول کے جو ہے اس میں لگا لیتے ہیں ہنڈریڈ ہم نے چلانی آپ ہنڈریڈ کھول گی ہے اس میں لگی ہے ہنڈریڈ کی فرکوینسی سکرین پر لگی ہوئی ہے مدنی ٹی وی کی تو اس پر مدنی ہی چلتا ہے مدنی دکھائیں گے آپ کو اس کے لئے یہ تقریبا ساہ ساہ ہی آئے گی ہنڈریڈ کی دونوں اپنے زیادہ فرق نہیں آنا ان کا یہ آگئے ہمارے پاس مدنی کے سکننل آئے تھی پیٹ چلے گئے ہنڈریڈ کی پوزیشن چینج کر کے دیکھ رہے تھے یہ آئے یہ آئے ہنڈریڈ کی پوزیشن پر کھر سائیڈ پر ہوگی ہے ہنڈریڈ کی پوزیشن پر نہیں چاہ سوٹھے ہمارے پاس مدنی ایک منٹ چیک کر دے دکھا دے دکھا دے یہ 100 لگ چکی ہے پہلے ہم نے لگا کہ یہاں دکھائی تھی اس کو میں فیٹ کر رہا ہوں یہ یہاں پہ اڈجیسٹ ہو چکی ہے اڈجیسٹ کرنے کے بعد اسکے سکنل آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے کی ویسے پھول ہیں کوئی اثر نہیں پڑا اس پہ سیٹنگ مزید کر لیں یہ پتری یہاں سے تھوڑی چڑی ہے پچانوے اور ہنڈرڈ ایک ساتھ ہی آئیں گے ساتھ اکری قریب ہیں پتری تھوڑی چڑی تھی اس کو تھوڑا سیٹنگ کی ہے یہ آپ کے سامنے چل چکے ہیں دونوں اب وہ اٹھاسی بہترہ لگانی ہے تو وہ بھی آ جائے گی پچاسی کے ہم بات نہیں کرتے کیونکہ پچاسی بڑی چلتی ہے یہاں ہم تو لگا دیں گے ہمارے پاس کبر جس کچھی ہے آپ سے پھر نہیں آئیں یہ دونوں ہو گئی ہیں اب ایک اور علم بھی ہے ہمارے پاس ایڈجسٹ کریں گے اگر آپ نے 83 بڑا ڈیش ہے آپ کے پاس 83 لگانی ہے تو وہ جہاں لگے گی اور باقی جہاں پچاسی لگانی ہے وہ بھی اسے طرف لگے گی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ پچاسی لگے گا وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر ڈیش ہے آپ کے پاس بڑی ہے اور مطلوب سٹلائٹ آپ کی کم سے کم چار فوٹ تک چلتی ہو اب ہم جہاں سٹ لگائیں گے جہاں سٹ کی آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے باقی آن ڈیمانڈ ہیں بھائی جو جو آپ بولو گے وہ ہم لگائیں گے خود سے ہم نے نہیں لگانی ہے کہنے پہ لگانی ہے تو اب ہم نے لگانا ہے جہاں سٹ 22 ڈگری ہم جہاں پہ اس کو جہاں ساتھ کریں گے کام پہ اجام بھی لے اس کے بعد ہم اس کو ایڈیسٹ کر دیں گے باقی کی جو سٹلائٹ ہیں آپ دوستوں نے لگانی ہے وہ ان کا ہمیں بتاتے رہا کریں ہم لگاتے رہا کریں گے کومنٹ زیادہ سے زیادہ کیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر بھی آپ بہت کم کرتے ہو وہ بھی کر دیا کروں آپ ہی کیلئے ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کو آسان آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں واقعی ہزاروں چینل ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی ہماری کو دشمنی نہیں لیکن یہاں پہ ہم نے باون کی ٹرائی کی ہے باون نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی اس کی وجہ بھی ہمیں پدر چل گئی کامرہ میں تدیر باس میرے پیچھے آپ کو ڈیتھائیں کہ سامنے ایک دوار ہے ایک مکان بننا ہوا چھت ہے اس وجہ سے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ باون کی جو سنگنل ہیں وہ ہماری ڈیش پہ نہیں آرہے تو آپ ڈیش کی جو ہے جگہ چینج کریں گے اس کو اٹھا کر دوار سے دور کریں گے اٹھا کر دوار سے دور کریں گے تاکہ جو ہے مطلوبہ سلیٹ کے سنگنل مل جائے پر بھی میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ہو سکتا ہے سکنل ہم نے سکنل حاصل کرنی ہیں کام کی ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دے جگہ چینج کی ہے نا جگہ بھی ہم نے چینج کی ہے اس کے بعد ہمیں سکنل بھی آنے سکنل بھی اس کے انکھامیں تو خیر اندر اتھاں پیچھے ملے گے سکنل بھی آپ اس طرف آ جائے تاکہ سکنل صحیح بھی موسیقی 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 کیا ہوگی ایڈجیسنگ ہو گئی ہے اب وہ اون ڈیمانڈ ہے جو آپ بولیں گے یعنی جو آپ چاہتے ہیں ابھی یہاں ترک فوٹو ٹو جو ہے وہ بھی اس کے نیچے لگے گی اس کے سگنل دکھا ہے اس کے سگنل لائیں گے اس کے سگنل دکھا دیں باگی کوئی مسئلہ نہیں سگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں آپ سکین پہ بھی آپ مجھے ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ترک فوٹی کو سوری یاسٹ بامن ڈگری جو ہے وہ لگ چکی ہے یہاں پہ یمال فوٹی نائن بھی آئے گی ٹھیک ہو گیا یمال فوٹی نائن جو ٹیفرون پٹی میں چلتی ہے ٹیفرون پٹی میں آپ کو دکھائیں گے کیس طرح کی ہوتی ہے لیکن وہ اس ویڈیو میں نہیں اگلی ویڈیو میں انتظار کیجئے گا نیکس ویڈیو کا اور اپنی آرہ جو آپ کی تو جو تجاویز ہیں جو آپ کے مسئلے ہیں جو آپ سیٹلائٹیں لانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے برپور ہمارے ساتھ ساتھ دینا ہے ہمارا اور کومنٹس کرنے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو تو باقی ہمارے پاس ایک لمبی سی لسٹ موجود ہے چینلز کی جو سیٹلائٹیں آپ نے ڈیمانڈ کی ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو ہم پہلے بنا چکے ہیں تو اگر وہ آپ کو پرانی لگتی ہے سیٹنگ تو کوئی مسئلہ نہیں ہم نئے طریقے سے نئی سیٹنگ بنائیں گے انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اور اس کے لئے پھر بھی آپ کو میں وہی کہتا ہوں کہ بھائی دیمانڈ ہے آج کے بعد تو آپ ڈیمانڈ کرو کہ وہ ہم بنائیں گے نہیں کرو گے تو ہم ویسے بھی سو بھائی دیمانڈ نہیں ہے تو جو ہے ایک دو دن میں انشاءاللہ آپ ڈیمانڈ کریں گے بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی ایڈ کرنی ہے یا آپ پیور سٹلائٹ چاہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ملٹی سٹلائٹ ایڈ کرنی ہے تو اس پہ کریں گے انشاءاللہ تو اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ